شہ رمضان اللذی انزل فی القرآن سورہ یوسف میں ہم لوگ تھے سورہ یوسف میں بات یہاں برختم ہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت ان کے والدین آئے اور انہیں تخت پر بٹھایا پھر اس کے بعد سجدہ تعظیمی جو کہ ان کی شریعت میں جائز تھا وہ سجدہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اسمان و زمین کے پیدا کرنے والے توہی دنیا و آخرت نے میرا کارساز ہے مجھے اسلام کی حالت میں افاد دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ اپنے کام کے بارے میں تاقید کر رہے تھے اور جس وقت وہ مکر چال چل رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات کے وقت بھی کہا حود علیہ السلام و غیرہ کے واقعات کے وقت بھی کہا اور یسف علیہ السلام کے واقعے کے ذکر کے بعد بھی اور اسی طریقے سے آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آئے گا وہاں بھی اللہ تعالی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں ورنہ آپ وہاں پر نہیں تھے آپ نہیں جانتے تھے تو یہی اس جیسی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور اللہ تعالی نے جو بات آپ کو بتائی اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اب ظاہر زی بات ہے کہ جس بات کا ذکر یا جس بات کی خبر اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے ہوں اور اس خبر دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہو تو پھر وہ غیب نہیں رہ گیا اور نہیں اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ غیب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ گرچہ کہ آپ امید رکھیں یا حرص رکھیں آپ خواہش رکھیں آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آپ ان سے کوئی مدد آپ ان سے کوئی عجر طلب نہیں کر رہے ہیں یہ تو سارے جہانوں کے لئے دکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں یہ اور اس جیسی آیتیں دونوں آیتیں ایک ساتھ ہیں کہ اکثر لوگ آپ کے حرص کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اسی طریقے سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرنے والے ہیں تو یہ دونوں آیتیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ ناشکری ہیں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ آدمی قصرت کو نہ دیکھے تعداد کو نہ دیکھے بلکہ آدمی دیکھے کہ کون حق کے ساتھ ہے کون دلیل کے ساتھ ہے صرف زیادتی کو دیکھ کر لوگوں کی کسرت کو دیکھ کر یا باطل کی کسرت کو دیکھ کر نہ باطل سے دھوکے میں آئے اور نہ ہی جماعتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جماعتوں سے جو ہے متاثر ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کے پاس دلیل ہو برہان ہو اور جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی دلیل ہو وہ آدمی امت ہے اپنی جگہ پر اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہا ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفہ ولم یکو من المشرکین کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے اکیلے ہی ابراہیم علیہ السلام امت تھے جماعت تھے گرچہ کہ وہ ایک تھے لیکن وہ حق پر تھے دلیل پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو امت قرار دیا تو ایک آدمی اگر دلیل پر ہو تو وہی جماعت ہے گرچہ کہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو اس کو جماعت کہا جائے گا اور باطل جو کہ ناحق ہے اور جو بغیر دلیں کے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ فرقہ کہلائیں گے وہ فرقہ کہلائیں گے فرقہ کہلانے کے لئے ضروری نہیں کہ فرقے کا مطلب کم لوگ ہوں گے نہیں فرقے کا مطلب یہ ہے کہ حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے دلیل سے آری اور کورے ہوں گے دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی وہی فرقہ ہوگا فرقہ وہ نہیں کہ جو لوگ کم ہیں وہ فرقہ ہیں جو لوگ زیادہ ہیں وہ جماعت ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جس کے پاس دلیل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے اور وہیں جماعت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان والا ایمان لانے کے باوجود ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کر سکتا ہے یعنی کہ ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر سکتا ہے اس کا صدور ممکن ہے یہ اس آیت سے پتا چلتا ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بہوجود لوگ شرک کرنے والے ہیں جب ان کو یہ بات یعنی آج ایک سب سے بڑا شوشہ یا پھر سب سے بڑی غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پھیلا دی گئی ہے وہ یہ کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا یا پھر مسلمان کے اندر جو خرافات ہیں یہ شرک نہیں ہے بس یہ تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہیں یہ پھر غلطیاں ہیں چھوٹی موٹی ایسا کہ دیا گیا یہاں تک کہ قرآنوں میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا کہ مسلمان یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو علی بناتے ہیں سرپرد بناتے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں ان کو دعا کا مدد کا عبادت کا جملہ نہیں دیا گیا بلکہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں تو ایک مسلمان کے ذہن میں یہی آتا ہے پڑھ کر کے کہ میں تو پوجہ نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی اور کی حالانکہ وہاں مراد ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے یا تو جہالت کے ہوئے سے نادانی کی وجہ سے یا تعصف کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے کسی ایک عبادت کی قسم میں عبادت کے تھوڑے حصے میں یا پورے حصے میں وہ شریک کرے ممکن ہے اور ایسا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ شرک کرنے والے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ شرک کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور شرک سے بچیں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں دلیل پر ہوں یعنی کہ دلیل پر ہوں میں بھی اور میرے پیروکار بھی دلیل پر ہی ہیں میں اور میرے پیروکار اسی طریقے پر ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں اور دلیل پر ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے سورت کے اخیر ہی کی آیتیں ہیں سورہ یسوفی کی آخیر کی ایک سو نو آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی رسول بنا کر کے بھیجا ہے تو ان کو مردوں میں سے ہی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے قبل جو بھی رسول بھیجے ہیں مردوں میں سے بھیجے ہیں ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے من اہل القرآن وہ شہر والوں میں سے ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہاں دونوں باتیں کہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں میں سے رسول بنائے مردوں میں سے اللہ تعالی نے نبی بنائے عورتوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا گیا نہیں نبی بنایا گیا اور نہیں عورتوں میں سے خلافت اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی اسے اگر کوئی آدمی آ کرے اعتراض کرے کہ ان کو ہی کیوں بنایا گیا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے چننے والا اللہ تعالی ہے بنانے والا بھی اللہ تعالی نے ان کے اندر صلاحیت دیکھی قابلیت دیکھی اور ان کو اس کام کے لئے مناسب سمجھا تو اللہ تعالی نے انہیں رسول بنایا تو یہ کہ اللہ تعالی نے مردوں میں رسالت رکھی اور نبوت رکھی حتیٰ کہ خلافت اور عمارت بھی اللہ تعالی نے مردوں ہی میں رکھی اور ساتھ میں ایک اور بات بھی یہ کہ اللہ تعالی نے شہر والوں میں سے ہی اللہ تعالی نے بنایا وہ دیہاتی یعنی کہ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں قصبوں میں رہتے ہیں ان میں سے رسول نہیں بنائے گئے کیوں اس لیے کہ ایک تو ایک ان کی ذہنوں کی عساط ہے ان کی فراغ دلی ہے اور ان کی سوچ کی بلندی ہے اور اسی طریقے سے تہذیب و تمدن وغیرہ کا بھی اثر ہوتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے من اہل قرآن اور یہاں پر قرآن سے مراد عام طور پر بڑے شہر مراد لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے جن کو بھی بنایا مردوں میں سے بنایا شہر والوں میں سے بنایا اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اللہ تعالی نے کہا کہ کیا وہ زمین میں نہیں جلتے تو پھر وہ دیکھتے کہ کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے اللہ تبارک و تعالی نے صورت کے اخیر میں فرمایا کہ اس قصے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اقل والوں کے لیے یہ کوئی جھوٹی یا گڑی ہوئی حدیث یا بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عدا فرمائے پھر صورت آشرو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بجلی کے نام سے یہ صورت ہے اللہ تعالی نے اس صورت میں بجلی کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ بجلی کو اللہ تبارک و تعالی دکھاتا ہے خوف کے طور پر اور حرص کے طور پر اللہ تبارک و تعالی بجلی کو دکھاتا ہے اور بجلی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِي وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ کہ بجلی بھی اللہ تبارک و تعالی کی پاکی کے ساتھ اس کی تصویح اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے در سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر بجلیوں کو گرا دیتا ہے حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سخت پکر والا ہے تو اسی سے اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو بجلی کا ذکر کیا اسی سے سورت کا نام ہے مکی سورت مدنی سورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے آغاز میں اپنی بہت ساری نشانیوں کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورت اور چاند کے بارے میں زمین کے بارے میں اہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پہانوں باغوں اور اسے طریقے سے کھجور انگور کے خوشوں تک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صورت کے آغاز میں کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل بتائی ہے کہ یہ سب باتیں یعنی کہ سب باتوں میں عقل والوں کے لئے سوچنے والوں کے لئے یقین نکنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو یعنی کہ سورج و چاند کا آنا جانا اس کو اللہ تعالیٰ مسخر کرنا اس میں سے کسی کا آگے نہ برانا پہاروں کا گار دینا نہروں کا چلا دینا اسی طریقے سے درختوں کا کچھ کو خوشوں والا اور کچھ کو بغیر خوشوں والا کچھ کو ملا ہوا کچھ کو الگ 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 بنانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس سے بڑی یہ ہے کہ زمین ایک ہے پانی ایک ہے لیکن پھلوں کے مزے الگ ہیں زمین بھی ایک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی پانی سے سب کو ساراب کیا جا رہا ہے لیکن سب کے مزے الگ ہیں سب کی حیعت الگ ہے شکل الگ ہے حالانکہ زمین ایک ہی ہے اور پانی بھی ایک ہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض پھلوں کو بعض پر ہم فضیلت دیتے ہیں اور مزے میں بھی ایک دوسرے پر خود پھلوں میں فضیلت ہے کہ ایک کا مزہ دوسرے سے زیادہ بہترین ہے اور دوسرے کا تیسرے سے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں بتایا ہے کہا کہ اگر آپ اس سے تحجب کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ان کی بات تحجب خیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم کو دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اور ان کی گردنوں میں بیڑیاں ہیں اور یہ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے سائی زندگی مری ہوئی زمین پانی اس پر نازل کر کے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ مختلف اقسام کے درختوں کو اگاتا ہے اور ان میں پھل اور پھلوں میں الگ الگ قسم کے میں اور اس کے الگ الگ مزے اتنی ساری چیزیں کیا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اللہ تعالیٰ کے محبود ہونے پر ایمان دکھنے کے لئے کافی نہیں ہے انہوں نے اس کے بہوجود انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے سور راد میں کچھ صفات بتائی ہیں ان لوگوں کی یعنی دس صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے جو لوگ کے جو ہے نعمتوں میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ ہم نے جو چیز آپ کی طرف نازل کی ہے کہ یہ حق ہے کیا وہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے بالکل جو اس بات کو جانتے بوچھتے انکار کرتا ہے دیکھتے ہو انکار کرتا ہے جو شخص جانتا ہو کہ یہ بات حق ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے اِنَّمَا اِتَذَكَّرُوا اُلُو الْأَلْبَابُ اقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ پہلی یعنی کہ بات ہے کہ اقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے نصیحت حاصل کی جائے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ دوسری صفت وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے نہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیز کو ملاتے ہیں جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا یعنی رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو ملاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ملائے جائے یعنی رشتدار وَعَخْشَوْنَ عَبَّم خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے سبر کرتے ہیں اور اسے طریقے سے نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے چھپا کر اور علانیہ خرش کرتے ہیں اور برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا گھر ہے اور ایسی جنتیں ہیں جس کے اندر وہ داخل ہوں گے وہ بھی اور ان کے والدین میں سے ان کے بیویوں میں سے ان کی اولاد میں سے جو بھی نیک ہوں گے وہ سب داخل ہوں گے یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے اور فرشتے ہر دروائے سے ان پر داخل ہو کر ان کو سلام کریں گے کہیں گے تمہارے سبر پر تمہیں سلامتی ہو یہ کیا ہی بہترین یہ انجام ہے کیا ہی بہترین گھر ہے اور وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اہد کو اس کے جوڑنے کے بعد اس کو پھر مضبوط کرنے کے بعد توڑ رہیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کار دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے لانت ہے اور ایسے لوگوں کے لئے براتی کانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جنتیوں کی صفات کو بھی بیان کیا اور جہنمیوں کی صفات کو مختصراً بیان کیا تین صفات میں کہ جو لوگ اہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کارتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے لانت ہے اور آدمی کو چاہیے کہ ان لانتی کاموں سے بچے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں فرمایا کہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے پہاڑ سل دیں گے یا زمین کو کار دیا جائے یا مردوں سے بلوا لیا جائے تو مردوں بھی بولنے لگیں گے ایسی کتاب ہے قرآن مجید ایک قول اس آیت کے بارے میں یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اس قرآن پر ایمان لانے کے لئے پہاڑوں کو چلایا جائے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور مردوں کو بولنے کے لئے کہا جائے اور پھر وہ بول دیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں معجزات کا تو اتنے بڑے بڑے معجزے بھی دکھا دیے جائیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اس لئے آدمی چکو چاہیے کہ وہ معجزات کی تلاش میں نہ رہے کہ فلا معجزہ بادل میں معجزہ اسمان میں معجزہ زمین میں معجزہ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور اس کے آیتوں پر اقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیر بھی کرے اللہ تعالیٰ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تب بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے ورنہ اس کتاب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو ہے اس سے اگر پہاڑ بھی چلا دیے جائیں تو پہاڑ بھی چل دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے لَوْاَنزِلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَعِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِتِ اللَّهِ کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی اس قرآن کو نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس میں چند باتوں کو ذکر کیا ہے اسی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں کہا کہ ہم نے جس رسل کو بھی بھیجا ہے قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو کھول کھول کر کے بیان کرے پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان پر اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں بتائیے اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں ان کو ڈرائیے دن کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ذریعے سے نزیت کیجئے دن سے مراد جس دن کے قومِ ہوت پر قومِ سمود پر قومِ آت پر عذاب آیا نا ایسے دنوں کو ان کو بتائیے یعنی دعوت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دنوں کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کیجائے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں دن اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا عذاب سے دوچار کیا اللہ کے عداموں کے ذریعے سے نصیحت کیجائے ایک ہے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دینوں کے ذریعے سے ڈرانا دونوں اپنی جگہ مفید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم مزید دیں گے اور ناشکری کرو گے تو میرا آدھا بلا سخت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے خطاب کو یہاں ذکر کیا ہے کہ شیطان جو ہے جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اس وقت کہے گا جو آیت کے میں نے درس کے شروع میں پڑھی تھی کہ وہ قالت شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کیا کہے گا یہ بات آدمی ہمیشہ یاد رکھ لے کہ شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا میں نے بھی وعدہ کیا اور میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی وعدہ خلافی کی میں نے اور ماں کانا لیا آلیکم من سلطان میں تمہارے اوپر کچھ زبردستی نہیں کیا تھا اللہ ان دعوتکم صرف میں تم کو بلایا فستے جب تم لی تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا فلا تعلومونی ولومو انفسکم مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو تو یہ شیطان کی باتیں ہیں قیامت کے دن درد میں کتنا اضافہ ہوگا تکلیف میں کتنا اضافہ ہوگا جب شیطان آ کر یہ کہے گا کہ میں تم کو زبردستی نہیں کیا تھا ہے جو ہے کیا کہتا ہوں تمہاری ملامت کا مستحق نہیں ہو تم اپنے آپ کو برا بھلا بولو مجھے برا بھلا مد بولو اس لیے کہ میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کیا زبردستی سے مراد کبھی شیطان آ کر کے کسی کو آ کر یہ کہتا ہے کہ فلا گناہ کرو فلا گناہ کرو کبھی نہیں کرتا ہے وہ تو صرف گناہ کو مزین کر کے بیان دکھاتا ہے پھر آدمی خود اس کی طرف لپکتا ہے وہ کہے گا کہ نہ تم مجھ سے اپنے میرے عذاب کو دور کر سکتے ہو اور نہیں تمہارے عذاب کو میں تم سے دور کر سکتا ہوں تم نے اب تک جو کچھ میرے ساتھ شرک کیا تھا میں اس کا انکار کرتا ہوں بے شک ظالم ان کے لیے بڑا عذاب ہے تو یہ آیت یعنی کہ آدمی کو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یعنی کہ وہ جو ہونے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا تاکہ آدمی دلیل پر رہے دیکھ لے کہ ایسا ہوگا اور ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایمان والے اور جنہوں نے نیک عامال کیے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان کے رب کے حکم سے اور ان کا تحیہ جو ہے سلام ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے کلیمہ تعیبہ کی مثال بیان کی کلیمہ تعیبہ کی مثال اس پاہ درخت کے جیسی ہے جس کی جڑیں ثابت ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں جس کی پیداوار فصل ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے آتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں اور برے کلیمے کی مثال اس برے درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اکھار دیا گیا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کلیمہ تعیبہ کے ذریعے سے ایمان والوں کو قبر میں ثابت قدم رکھے گا دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا تو یہ کلیمہ الا الہ الا اللہ اس کا معنی و مفہوم سمجھنا اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے گا قبر میں بھی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسی کلیمے کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا وہ اس طریقے سے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے تعلق سے دعا کی تھی کہا تھا کہ اس شہر کو امن والا بنا مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا اے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جنہوں نے میری بھی پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے اور جنہوں نے میری نافرمانی کی بے شک تو ان کو معاف کرنے والا ہے اگر تو چاہے اس کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے اپنے اولاد کو تیرے لے تیرے گھر کے پاس چھوڑا جو کہ بے ابو گیا حمدان تھا اے اللہ میں نے ایسا کیوں کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو تخانہ کعبہ کی طرف پھیر دے پھلوں میں سے ان کو رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کریں پھر انہوں نے دعا کی تعریف کرتے ہوئے اے اللہ تیرے تعریف ہے تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے بڑھا پے کہ موجود اسماعیل اور اس حق سے نوازہ بے شک میرے رب دعا کو سننے والا ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما اے ہمارے رب میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما اور مؤمن مردوں اور مؤمن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما جس دن کے حساب قائم ہوگا حساب جو ہے ہوگا اس دن ان سب کی مغفرت فرما یہ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ دعائیں ہیں کے دن یہ سارے لوگ جن لوگوں کو آج توحید کے باتے میں بلایا گیا کتاب سنت کی دعوت دی گئی انہوں نے انکار کیا قیامت کے دن وہی لوگ کہیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈڑا دیجئے کہ جس دن عذاب آئے گا نا تو یہ شرک کرنے والے کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی محلت دے دیجئے نجیب دعوت اکاونت طبیع الرسل تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیری بھی کریں گے اللہ کی دعوت کیا ہے اللہ کی دعوت توحید ہے رسولوں کی دعوت توحید ہے نجیب دعوت اکاونت طبیع الرسل ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیری بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم اس سے پہلے بھی ایسی خسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اور کیسے کیسے تم یعنی کے جگہوں پر رہے تھے جہاں پر جو ہے لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تم کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی کہ اس ظلم کرنے والے اس شرک کرنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہم نے مثالیں میں بیان کی تھی اس کے بہوجود تم صدرے نہیں تھے تو ابھی کسی کو موقع نہیں ہے صورت اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ حادہ بلاغ اللی الناس یہ لوگوں کو ایک پیغام ہے اعلان ہے اور یہ بھی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈھرایا جائے اور لوگ یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اکھی معبود ہے اور تاکہ اقل والے نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اعضا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا حرز جہاں بنائے ہمارے غموں کا مدعوہ بنائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے حروف کو اور اس کے حدود کو قائم کرنے والا بنائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم